السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج ایک بہترین نسخہ لے کر خدمت میں حاضر ہوئے ہیں انشاءاللہ وہ لوگ جن کو اکثر میدے کے امراض کی شکایت رہتی ہے اور اس وجہ سے وہ اکثر پریشان رہتے ہیں میدے کے اندر ہوا کا پھر جانا جلن کی شکایت کھٹی ڈکارے آنا اور اس کے علاوہ تضابیت کا بڑھ جانا پسلیوں میں کھچاوٹ ہوتے رہنا پیٹ کا پھول جانا اور ہلکی ہلکی سردرد جو ہے نا وہ بھی میدے کی خرابی کی وجہ سے ہی اکثر ہوتی ہے طبیعت میں بڑی بے چینی ہوتی ہے اور کھانا کھا لیں تو وہ صحیح طریقے سے حضم بھی نہیں ہوتا اور پہلے تو کھانا کھانے کو جی نہیں چاہتا میدے کے اندر گرمی ہو جاتی ہے تو انشاءاللہ آج کا نسخہ جو ہے وہ انتہائی اہم ہے اگر آپ اس کو استعمال کریں گے تو انشاءاللہ یاد کریں گے تو اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور بیل کا آئیکن بھی پریس کر دیجئے گا تاکہ اس طرح کے مزید انشاءاللہ اچھے اچھے نسخے جو ہیں وہ آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوتے رہیں گے تو نسخہ جو ہے نا یہ میں آپ کو سکرین پر بھی جو ہے نا اس کا پورا فارمولہ دے دوں گا تو یہ کچھ چیزیں ہیں نمک کھار ایک طولہ نمک لہوری ایک طولہ نمک سیاہ ایک طولہ کچلون ایک طولہ حلیلہ چار طولہ سب کو کوٹ چھان کر اچھے طریقے سے صفائی کر کے اس کا صفور بنا لیں اور کھانا کھانے کے بعد تازہ پانی سے تقریبا جو ہے وہ ایک سے دو ماشا اس کی خوراک لے لیا کریں انشاءاللہ حلیلہ عزیز آپ کو میدے کی جتنی بھی بیماریاں ہیں ان سے نجات ملے گی اور آپ ضرور انشاءاللہ مجھے دعا دیں گے اپنی طوروں میں یاد رکھنا اللہ تعالیٰ آپ کو ہر قسم کی بیماری سے جو ہے وہ نجات عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ آپ کو صحیح سلامت رکھے انشاءاللہ اور بھی اس طرح کے بہت سارے جو ہے نبو نسکے لے کر حاضر ہوں گے چینل کو سبسکرائب کر کے ویڈیو کو آگے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کر دیں اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ